بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر میرے قابل اعترام اسعجز اور عزیز ساتھ ہوں السلام علیکم یہ خاضی ہیں یہ تیرے پوری سراد بندے جنہیں تو انہیں بخشا ہے زوکے خودائی دو نیم ان کی ٹھوکہ میں سراؤ دلیا سمٹ کر پاہر ان کی حیبت سے رائی جنابِ صدر قرآن پاک میں یہ اشادِ باری تالہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رکھ مل رہا ہے کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کو شائی نہ مالِ غنیمت نہ کشور کو شائی جنابِ صدر قرآن پاک جنابِ صدر چھ ستمبر کو انیس سو پیسٹ یہ وہ دن تھا جب ایک گیدرہ نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ دالنے کی ناکام کوشش کی یہ وہ دن تھا جب ہمارے دشوان نے پاکستان کے پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس ملک کے پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے جس ملک کی گھردی کی حفاظت کے لیے اس ملک اللہو بہتا ہے کیونکہ جنابِ صدر اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھے گئی ہے جنابِ والا اگر ہم تاریخ پڑھنا زدانے تو فضا اللہو مانتی ہے اور وہ لہو جس سے تاریخ اپنا رکھ بدلتی ہے کیونکہ جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے پاتل کے سامنے نصرہ جکارن سے اکار کیا تو ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے جب انہیں سے پیسٹ کی جنگ میں پاکستانی افاظ نے اپنے سینہ پر بم بان کر چوندہ کے میدان کو قبرستان نے بدل دیا تو ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے کیونکہ جنابِ صدر ہمیں ارادہ کر رکھا ہے خونے دل دیکھیں نکھا رہیں گے ہم روکے گلاب ہم نے گلشن کی تحافظ کی قسم کھائی ہے ہم نے گلشن کی تحافظ کی قسم کھائی ہے جنابِ صدر چل ستنبہ کو جمخانہ میں چائے پینے والوں کے را دیں کبھی میجر عزیز بٹی بند کر کھا کے ملا دیتے ہیں تو کبھی راشیب مناز بند کر دشمن کے ازائم کھا کے ملا دیتے ہیں تو کبھی ایم ایم آلم بن کر دشمن کے نو تیارے ایک منٹ میں جہنم رسید کرتے تھے ہیں جب تک میرے جوان اپنی سرحدوں پر جاکتے رہیں گے قوم سکون کی نیز ہوتی رہی گی جب تک یہ بزدی قوم کے پوجی میری ملک کی طرف دیکھیں گے میری جانسار اپنی جنوں کا نظرانہ پیش کر کے انہیں جہنم رسید کرتے رہی گی کیونکہ جنابِ صدر ہم نے گلشن کی تحافظ کی قسم کھائی ہے ہم نے گلشن کی تحافظ کی قسم کھائی ہے پاکستان زندہ بات پا اندہ بات